ہائے گائز ویلکم ٹو می چینل آج ہم پڑھیں گے مضمون میرا پسندیدہ استاد چلی آئیے شروع کرتے ہیں استاد ہی قوم کا میمار ہوتا ہے استاد ہی بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہوتا ہے میرا سکول اچھے اور قابل اسادزہ سے بھرا پڑا ہے تمام اسادزہ مہنتی اور محبت کرنے والے ہیں اس سب کے باوجود مجھے اپنے ایک استاد بہت پسند ہیں وہ ہمارے کلاس انچارج ہیں وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے ہیں میرے پسندیدہ استاد کا نام عرشد خان صاحب ہے اگرچہ مجھے انگریزی پسند نہیں تھی لیکن وہ اتنے آسان اور دلچسپ انداز میں پڑھاتے ہیں کہ اب یہ میرا پسندیدہ مضمون بن گیا ہے وہ بہت شفیق ہیں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم ان سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں وہ اتنے اچھی انداز میں وضاحت کرتے ہیں کہ وہ بات ذہن نشی ہو جاتی ہے وہ اپنے مضمون کو پڑھانے کے لیے نیت نئے طریقے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے شوق سے ان کا مضمون پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جاننے کی کوشش کرتے ہیں عرشد خان صاحب وقت کے بہت تابند ہیں ہمیشہ وقت پر سکول پہنچتے ہیں طلبہ کو بھی وقت کا پابند بننے کی تربیت دیتے ہیں وہ نصیحت کرتی ہیں کہ وقت کی قدر کرو گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کام کے وقت کام اور کھیر کے وقت کھیل وہ پڑھائی کے علاوہ اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو اگر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد سمجھو اور اس دنیا میں اس طرح زندگی گزار کر جاؤ کہ لوگ تمہیں اچھے ناموں سے یاد رکھیں وہ طلبہ میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے وہ طلبہ جو پڑھائی میں کمزور ہیں انہیں شام میں اپنے گھر بلا کر پڑھاتے ہیں ان کی انہی صفات کی وجہ سے اسادزہ اور طلبہ انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھے بھی وہ بہت پسند ہیں وہ میرے آئیڈیل ہے میں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں بڑا ہو کر ان جیسا بن سکوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ